خود ودایق کے طور پر جیت کے آئے تو آپ مکہ منتری ہو سکتے ہیں کیوں نہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہو نہیں سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیا پبلک فورک پر خڑھا ہوگے کہہ سکتے ہیں ایک دم کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ودایقوں کا سنکھیا بھل ہوگا تو ہم کہیں گے ہمارے ساتھ ودایقوں کا میں سنیے جب ہم بنانے لاکھ ہوں گے میرے ساتھ بیدھاکوں کا سنکھیا بھل میرے ساتھ ہوگا تو ہم کہیں گے نیتری سے بات کریں گے ہمارے اتنی ڈیموکریسی ہے سیتر ہمارے کیسے مکھ منتری ڈیموکریسی پر تو سواب کرے ہو رہے ہیں سنیے اور پڑھا تھا ناکپور ناکپور سے پلیس سنیے ناکپور سے سوچی نہیں آئی تھی ناکپور یہاں جس کو بناتا ہے وہ دکش بنتا ہے اور جو بھی ناکپور کہتے ہیں اسے پتا ہے اسے سنیے 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 جو بھی جیویت جن ادھرتی پہ جنما ہے ایک پروار میں ایک ماں پرتی مورتی بنتی ہے تیاک کی سونیا جی بولتی ہے کہ میں پرتی پردامنطری بات نہیں چاہیے اور یہ بلکل وپریت یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں ہو سکتا ہوں پارٹی کے ایم پی ایم ایم ایل اے کے جو چناؤ ہوتا ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کی جاری ہے کیوں نہیں کی جاری ہے کیوں آج آپ کے ویروتیوں کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آپ گاندھی ہیں اس لیے آپ کو پی ایم پر مل رہا ہے آپ کے اندر اہنکار آگیا ہے آپ نے بارٹی آگے رکھتی ہے یہ کیوں ہم نے کیوں ہوا پیچھے پیپر کانگریس پر آگیا ہے سومی جی ہو گیا ہو گیا میں جواب دے رہا ہوں جب چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تو دس سالوں میں پردامنطری یا منطری بن سکتے تھے بلکل لیکن جو راجنیت میں ہے جو راشتری سنیے جو راجنیت میں ہے جو راشتری پارٹی کا دھیکچ ہے وہ کیا بنے کا دسکار جنہاں جو راشتری پارٹی کا دھیکچ ہے وہ تو آبیس ہے وہ تو آبیس ہے کہ وہ پی ایم بننے کے لئے تیار ہیں کہنے کی ضرورت کیا پڑی جیتیندر آبھات جیتیندر آبھات کیا راحل گاندھی کا یہ بیان آپ کو لگتا ہے کہ یہ نامدار کا اہنکار ہے یہ بالٹی رکھنے کی کوشش ہے دبنگ گئی ہے جیتیندر بھائی دوہدار تیرہ اور چودہ میں کون سی بالٹی اتھائی تھی مہدی جی نے جب سب باجو میں رکھے پارٹی کو یہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ مجھے پرائیم میریسٹر بنایا جائے گا تب میں چناؤں میں آؤں گا ستمبر دوہزار تیرہ میں انہوں نے اپنے آپ نہیں کہا تھا کہ میں پیمان میں چاہ رہا ہوں اس کے پیچھے کیا راجنی کی ہوئی تھی کیسے راجنی کی ہوئی تھی یہ سب جانتے ہیں سمیت سمیت اگر بات ہی نہیں کرنے والی ہے تو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس بولی ہے جیتین جی بولی ہے جیتین جی بولی ہے مجھے بولنے دیجئے تو میں بات کروں گا نہیں تو میں نکل جاتا ہوں میرے کوئی چنتہ نہیں ہوں اس کے آپ بولیے نا میں تو اندار کر رہا جس طرح کے سے اوپر سے نیچے بی جے پی کے لوگ پریشان ہو گئے ایک براہول گاندی کا پرائیم میریسٹر ہونے کا جو انہیں کچھ کہہ دیا ہوگا تم کو کیا کرنے گا وہ کچھ بھی بولے یار تم کریپا کو لے کے آتے ہو تم کھیمیا کو لے کے آتے ہو تم مدھول کے کتے کو لے کے آتے ہو یہ کوئی پرچار کا مددہ ہے پرائیم میریسٹر نے بولنا چاہیے ڈراب راہول گاندی کے کہتے ہیں کہ وہ پرائیم میریسٹر بننے کی کوشش ڈیپن شرط نے کہا ہوں کہا پرائیم میریسٹر دیس تری کے پچھے ڈیٹے ہیں کہ پرائیم میریسٹر نے کہا کہ مارکی میں جب تور کی ڈال آتی ہے تو تور کی ڈال میں کومپٹیشن ہوتا ہے ہر تانہ کہتا ہے کہ میں اچھا بھکوں گا وہ تو صحیح دکھاؤ ارے آپ کا پرائیم میریسٹر یہ نہیں جانتا کہ کریپا جنرل کب بنا اور پہلے پرائیم مینسٹر کو جو کوئی بھاسن لکھ کے دیتا اس کو گھر بیجیے اتنی گلتی پرائیم مینسٹر سے اگر آپ کا کام تو آسان کر رہے نا پی اے موڈی گرد بول رہے ہیں تو آپ کا کام تو آسان کر رہے ہیں مینسٹر سے اگر آپ کو خوشیاں منائی ہے پر میرے سوال کا جواب دیجے شرط پوار جی نے کیوں کہا تو اردال کا ایکزامپل تو اردال کا ایکزامپل میں 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 شرط پوار جی اور راہل گاندی کے بیچ میں بات کرنے نہیں آیا ہوں کیوں وہ اسی وقت بات کرنے آئے ہیں جو گھبرات میں جو گھبرات پورے پورے ان کے سمرتھک میں اور جو راہل جو موڈی جی میں دیکھ رہی شرط پوار مان لیں گے مطلب راہل گاندی کو پرائی منسٹر ان کو دکت نہیں ہوگی شرط دیکھو ایسا ہے جو پارٹی کی سب سے زیادہ سیتے آئے گی اس کو پرائی منسٹر ماننا پڑے گا اور ہمارے پاس نمبر نہیں ہے ہم کو معلوم ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ چنٹا مت کریے اس بات شرط جید ریس میں نہیں ہے نا میں مان لوں نا بات ختم ہوگئی کیونکہ نسی پی تو صرف ایک ہی جگہ لڑتی ہے مہاراش میں ایسا ہے کہ ہم نے پہلے ہی بول دیا کہ ہم پرائی منسٹر کے ریس میں نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہمارے پاس کمبر نہیں ہے کوئی آپ آپ کوئی ہمارے میں جھگڑا لگانے کی کوشش مت کردی ہے ہم جھگڑا لگانے کا یہ کہنا ڈانش صاحب کیا یہ بی جے پی کی گھبرات دکھا رہا ہے وہ بھی جیتین جی نے سماپ کر دی میں میرے خیال سے انسی پی کے نتا شرط پوار ہے جیتین روار ان کی پارٹی کے ایک بدھائک ہے اور ان کے خاص آتھی ہو سکتے ہیں میں شرط پوار کا بیان بھی ابھی آپ کو سنا دوں گا مجھے لگتا ہے دونوں نے ہی بہت ہی میچورٹی کی بات کی ہے جیسے دانش جی نے کہا کہ وہ ان کی پارٹی کو حق ہے پارٹی کو تو حق ہے ہی پر راہل گاندھی نے پارٹی کی بات نہیں کیا انہوں نے خود سے ہی کہہ دیا کہ اگر ہماری پارٹی سب سے بڑی بنے گی تو ان کو انہوں نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی پارٹی انہی کو پرائی منسٹریل کانڈیڈیٹ بنانے والی ہے کیونکہ اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو بہت ہی خراب رہا ہے آدھیاکش بننے کے بعد بھی کوئی بھی الیکشن کانگریس پارٹی نے حالی میں جیتا نہیں ہے پنجاب بار بار کرتے ہیں تو پنجاب میں ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن جو کیاپٹن امرندر سنگھ نے کیاپٹن امرندر سنگھ نے جیتا ہے وہ وہ الیکشن صرف لوکل جو ان کی لیڈرشپ تھی اس کے بیسس پہ جیتا گیا اگر میں پنجاب میں ہوتی تو میں بھی انہی کو ووٹ کر دی تو راحل گاندھی اپنے مو سے جب یہ چیز کہتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کانگریس پارٹی کے اندر لوگ تنتر بلکل ہی ختم ہو چکا ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہے کہ لوگ سبہ میں ایک ماں تاج پوشی کر کے آپ کو شہزادہ نہیں بناتی ہے وہاں پر جنتا چوز کرتی ہے وہاں پر آپ کی پارٹی چوز نہیں کرتی اور راحل گاندھی جی کا اگر ایک ٹریک ریکارڈ اچھا ہوتا تو ہم کہہ دے کہ ہاں وہ ضرور ایک کامپیٹیشن میں ہے پر انہوں نے اپنے آپ کو پروف بھی نہیں کیا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ بی جی پی میں بھی تو پریوارواد ہے پر میں سب سے یہاں سب سے یہاں ایک بات پوچھوں گی کہ کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ بی جی پی کا نیکس جو پارٹی کا جو ادھیاکش ہوگا وہ کون بنے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا اور ایسا ہی ہونا چاہیے یہ چیزیں بلکل انپرڈکٹیمنٹ ہونی چاہیے جو پرفارم کر رہا ہے وہ آگے آئے چاہے وہ راحل گاندھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو سنا میں لوٹتا ہوں بھی دیو پرمیشن مجھے ہیڈ لائنز کے لینی ہے لیکن یہ بات بہت دلچسپ کہ طور پر اس دیش میں یا دنیا میں کسی مکشہ کے طور پر اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہو کسی دیموکرسی میں کہ میں نیتا بنوں گا میں اگواہی کروں گا یہ تو بہت ہی اپریپک بیان تھا بیان تھا کل راحل جی کے اس بیان میں صرف یہ ہی نہیں تھا کہ میں پردھان منتری بنوں گا اگر آپ پوچھ رہے ہیں سن سلسٹ کے بعد کے تو الیکشن مجھے یاد ہیں لیکن کانگریس جب سے استعت میں آئی ہے سن باونس جو پہلا الیکشن ہوا ہے کوئی بھی جنرل الیکشن کے پہلے کبھی کانگریس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم راستری پارٹی کے روپ میں ہم اکیلے بکلپ نہیں بنیں گے اس دیش میں یہ پہلی بار ہوا ہے پہلی بار یہ بھی ہوا ہے کہ کانگریس نے یہ کہا ہے کہ اگر سب پارٹیاں مل جائے تو پہلی بار تو جو پارٹی اپنے جنم کے بعد سے پہلی بار کسی آم چناؤ کے پہلے یہ تیہ کر رہی ہے کہ ایک راستری پارٹی کے روپ میں ہم بی جے پی کا بکلپ نہیں بن سکتے ہیں اور اس پارٹی کا آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں پردھال منتری بنوں گا مجھے ایک امانداری کی بات ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی چاہے جو بھی ہو لیکن کانگریس ایک راستری پارٹی ہے بی جے پی کے خلاف اسے کہنا چاہیے تھا کہ کانگریس پارٹی ہی اس دیش میں بکلپ ہے راستری پارٹی ہے اور وہ ہی بنے گی بیقتی کا مہترپور نہیں ہوتا اگر یہ کہتے کہ راستری پارٹی ہی کانگریس پارٹی ہے اور کانگریس پارٹی ہی راستری بکلپ ہے 2019 میں آئے گی سو بھاوک ہے کہ راہل کاندھی جی کو ادھاکش بنایا ہے تو اس کو کوئی دوسرا دابد آتا ہے لیکن ابھی جو ہمارے انسی پی کے پروکتہ نے آج بات کہی موڈی جی نے تو آج جو بھی کہا ہے کر رات کو انسی پی کے پروکتہ نے کہا ماجید میں مننے ماجید میں مننے کہ گیر کانگریسی اور گیر بھاج پائی گھٹ بندھن کی جو کوشتے ہو رہی تھی اس کو شرط پوار جی نے بڑی چالاکی سے جا کر کے یہ کہہ کے روکا کہ بھائی ابھی ایسا مت کرو آپ لوگ سب چناؤ لڑو جو بڑا ہوگا وہ پردار منتری بنے گا اس لئے کوئی وہ نہیں ہے لیکن ابھی سیاہ آپ کانگریس کو انٹچے بل مت مانو ایک طرح سے انہوں نے کوشش کی تھی اور یاد ہوگا آپ کو مامتہ بانر جی مامتہ بانر جی بھی کانگریس کے بحث کار کو جو تیلنگانہ سے انہوں نے کہا تھا کہ گھر کانگریسی گھر بھاج پائی یکتہ ہونی چاہیے اس پر مامتہ بانر جی بھی چپ تھی تو میرا کہنا ہے کہ اس میں پلیتہ بیجے پی تو چاہ رہی تھی کہ اس میں کوئی ایک تیلی کہیں سے پھینکو آگ لگے وہ سفل نہیں ہو پا رہی تھی راہل جی نے کہا میں خود ہی آگ لگاتا ہوں جو کانگریس کو وچلت کر رہا ہے سب سے کم رشت ہے بکاس کے باملے میں بی جے پی پہ بھروسہ ہے اسی لیے اس کیمپین میں پسلائز اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں دونوں طرف سے سمیت چی یہ بات دیش کی جنتہ بہت بھلی بھانتی سمجھتی ہے ہم نے دیکھا دیمونیٹائزیشن جیسے سٹیپس جو سرکار نے لیے وہ پولٹیکل سوسائیٹ کی طرح تھے جب آپ اس طرح کے سٹیپس لیتے ہیں پرانے بیک لاؤکس کلیر کرنے کے لیے تو موڈیز ریٹنگ انٹرناشنل مارکٹس میں آپ کی امیش خراب ہوتی ہے کیونکہ انڈیا کا جو پانکنگ سسٹم ہے وہ ویک دکھتا ہے تو اس طرح کے سٹیپس وہی سرکار لیتی ہے جو دیش ہت میں کام کرتی ہے سینٹر کے تین ہی مین کام ہوتے ہیں فورن پولیسی دیکھنا اس کے بعد اکانومکس دیکھنا اور ڈیفنس دیکھنا ان تینوں کو ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بڑھوتری ہی ہوئی ہے آگے law and order یہ سب state subjects ہوتے ہیں تو جنتا یہ چیز بہت اچھے سے سمجھتی ہے کہ چاہے implementation جیسے ڈیمونیٹائزیشن کا implementation اچھا نہیں ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں کی جان اس میں چلی گئی بٹ ایک intent جو ہے ایک positive change لانے کا وہ بھاجپا میں ہے حالانکہ governance میں جیسے لوگوں نے بھی صاف طور پر دکھایا کہ ان کو شاید governance میں کانگرس آگے لگتی ہے کیونکہ شاید ان کے پاس سرکار چلانے کا زیادہ administrative experience ہے اسی لیے تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ راحل گاندی جی کے پاس خود کی کوئی اپلبدی نہیں ہے کوئی administrative experience نہیں ہے کانگرس پارٹی میں اور بہت دگج نیتا ہے وہ ان کو چھوڑ کے کہ اپنے آپ کو کیوں آگے لانا چاہتے ہیں دیش میں سرکار کوئی دینا ہے جو دیش ہتکا کام کرے گا ہم سب اس کو پسکت کریں گے کیا آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتر پدیش میں ویدھائکوں کی سنکیہ کانگرس کی سبسردک زیادہ آئی اور آپ خود ویدھائک کے طور پر جیت کے آئے تو آپ مکمی منتری ہو سکتے ہیں کیوں نہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہو نہیں سکتے کہہ سکتے ہیں کیا پبلک فوراک پر خڑا ہوگے کہہ سکتے ہیں ایک دم کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بیدھائکوں کا سنکھیہ بھل ہوگا ہم کہیں گے ہمارے ساتھ بیدھائکوں کا میں سنیے جب ہم بنانے لاکھ ہوں گے یادی میرے ساتھ بیدھائکوں کا سنکھیہ بھل میرے ساتھ ہوگا تو ہم کہیں گے نیترچ سے بات کریں گے ہمارے اتنی ڈیموکریسی ہے ستر ہمارے کیسے بنے مکمنتری ڈیموکریسی پر تو سواب کرنے ہوگا سنیے اور پڑھا تھا ناکپور ناکپور سے ناکپور سے پلیس سنیے ناکپور سے سوچی نہیں آئی تھی ناکپور یہاں جس کو بناتا ہوا دھکش بنتا ہے اور جو بھی ناکپور کہتے ہیں وہ دس دن پت کہتے ہیں اسے پتہ ہے اسے سنیے 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 جو بھی جیوید دھرتی پر جنمہ ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ناس یا اس کا مقابلہ کس سے ہے اس کو خطرہ کس سے ہے آج ہر کوئی راہل راہل کیوں رٹ رہا ہے بھائی جس طریقے سے اگلیشی بات کر رہے ہیں دانش علی میرے کیاستے تو آپ کی باتی کو بریا بستر سمیٹ دینا چاہیے کیونکہ یہ سینے لڑائی ہے پی جے پی ایک ووقہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندی نے سیلف گول کیا ہے کار اپنے آپ کو پی ایم کو طور پر بول کے اور اسی یا پھر اُلٹا ہے بی جے پی کو لگتا ہے ڈر اس سے راہل گاندی جی میں اتنی مچورٹی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ پائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ تب بھی سپتہ کے لیے نہیں بنے تھے جب دوہزار تیرہ میں انہوں نے کہا تھا کہ سکتہ زہر ہے اور وہ آج بھی نہیں بنے ہے پر ان کی مجبوری بن گئی ہے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بھاجپا ایک سمجھ میں اتنی دیکھئے راہل گاندی جی ہمیں سمجھ سمجھنا پڑے گا کہ وہ سیاست کے لیے بنے ہی نہیں ہے وہ راج نیتہ نہیں بن سکتے چاہے وہ کیمبریج اینا لیچکا کی ہلپ لیں یا کسی کی بھی ہلپ لیں وہ راج نیتہ کبھی نہیں بن سکتے یہ میں ریکارٹ پہ بیٹھ کے آپ کو کھہ رہی ہوں آپ اس کو پانچ سال بات بھی چلا سکتے ہیں ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے آپ کے ریکارٹ کی کیا ویلو ہے ایک گوار انسان کی طرح ٹیلیویزن پہ چلاتے ہیں آپ کی کیا آپ کون ہیں میں اس دیش کی ایک تابرے کھو آپ نے وہ بھی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اپنے جو سوال کیا ہے کیا راہل جی نے جو سلف گول کیا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تین چار دن اور بچے ہیں پندرہ تاریخ کے بعد آپ دیکھئے گا ابھی مئی سے لے کر کے ایک سال ہے اگلی مئی تک اگلی مئی تک یہ مئی کا فیصلہ آئے گا پھر اگلی مئی کا فیصلہ اس کے بیچ میں اب راستری بکلپ ابھی ایک سال میں اتنے پیدا ہوں گے کیونکہ راہل جی نے وہ ٹرگر داب دیا ہے ابھی تک جو سرد پوار جی نے اس کو بچایا ہوا تھا کہ ابھی پردھار منتری پت کے دعویداری پر مت آپ لوگ بات کیجئے جی وہ راہل گاندھی جی نے شروعات کر دیا ہے